ہم ڈیٹر لوجک ڈیزائن کا سبجیک ڈسٹس کر رہے تھے جس پہ آج ہم جو ٹوپک ڈسٹس کریں گے وہ ہے یونیورسل گیٹس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے لوجک گیٹس کے بارے میں پڑھا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس تین بیسک ٹائکس ہوتی ہیں لوجک گیٹس ہی بیسک گیٹس، یونیورسل گیٹس اور اریتمیٹس گیٹس اس میں سے ہم نے بیسک گیٹس کو ریٹیل کے اندر ڈسٹس کر لیا تھا اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھا تو وہ لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس کا لینگ آپ کو نظر آجے گا آج ہم بات کریں گے یونیورسل گیٹس کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں یونیورسل گیٹس بسکلی ہمارے پاس دو ٹائپس کی ہیں ایک ہمارے پاس ہے نینڈ گیٹ اور دوسرا ہمارے پاس ہے نور گیٹ اب یہاں پہ سب سے پہلے کویسٹن یہ آرائیز ہوتا ہے کہ ان گیٹس کو ہم یونیورسل گیٹس کہتے کیوں ہیں بیسکلی ان گیٹس کو یونیورسل گیٹس ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ ان گیٹس کی مدد سے کسی بھی گیٹ کا آپریشن پر فارم کر سکتے ہیں اس چیز کو سمجھے کہ لیکس پس آپ نے اینڈ گیٹ یا اور گیٹ پر فارم کرنا ہے تو آپ اتنے اینڈ گیٹ کا استعمال کر کے وہ فنکشنیلٹی حاصل کر سکتے ہیں اس لیے ان گیٹس کو ہم یونیورسل گیٹس کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل ہی کسی بھی گیٹ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں نینڈ گیٹ کی گروہات کریں تو اس کی ڈائیگرام کچھ اس طرح سے ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ان گیٹ آپ لیتے ہیں اور اس کے آگے جب آپ نوٹ لگا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نینڈ گیٹ بن جاتا ہے اور ہم اس کے ٹرچ ٹیبل کو دیکھیں تو اس کا ٹرچ ٹیبل کچھ اس طرح سے ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس دو انپوٹس آ جائیں گی انپوٹ اے اور انپوٹ بی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان انپوٹس کے ذریعے اس کا انڈ فائنڈ کر لیں گے ان کے اے بی فائنڈ کر لیں گے پھر ہم اس انڈ کا جب نوٹ لیں گے یعنی اس کے پر جب ہم بار الگائیں گے تو یہ ہمارے پاس نینڈ بن جائے گا تو انڈ فائنڈ کرتے ہیں انڈ کے بارے میں ہم بڑھ چکے ہیں انڈ کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ ایک 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 ا جہاں پہ 0 ہے وہاں پہ 1 آجائے گا اور جہاں پہ 1 ہے وہاں پہ 0 آجائے گا کچھ اس طرح سے 0 کی جگہ 1 1 1 اور 1 کی جگہ پر 0 تو یہ بسکلی آپ پہ پاس 9 کی output آجائے گی اس طرح سے بات کرتے ہیں nor gate کی nor gate بھی similarly universal gate ہے اس کی gate کی مطلب سے بھی آپ کوئی بھی gate کا operation فارم کر سکتے ہیں اس کی ڈائیگرام آپ نے اس سے پہلے ایک اور gate لینا ہے اور اس کے آگے جب آپ not لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے nor gate اور اس کا truth table لیکھتے ہیں اس کا truth table پر چسرہ سے ہوگا سب سے پہلے آپ inputs کا اور find کر لیں گے اور پھر اس اور کا جب آپ not لیں گے تو یہ nor بن جائے گا اور ہم last lecture کے اندر پڑ چکے ہیں کہ اس کی output 1 تب ہوتی ہے جب کوئی بھی ایک input آ اس کی 1 ہو یعنی کہ یہاں پر first row کے اندر دونے input 0 ہیں تو یہاں پر 0 آجائے گی اس کی output باقی سب میں 1 1 آئے گی کیونکہ باقی سب میں کم سے کم ایک جو input ہے وہ 1 ہے یہاں بھی 1 آجائے گا یہاں بھی 1 آجائے گا اور یہاں بھی 1 آجائے گا اب ہم اس اور کا جب not لیں گے یعنی کہ اس کو ہم نے convert کر دینا ہے اس کے opposite میں جہاں پر 0 ہے وہاں پر 1 آجائے گا اور جہاں پر 1 ہے وہاں پر 0 آجائے گا تو یہ basically nor gate کی output آجائے گی تو یہ ہمارے پاس تھے universal gates, nan gate اور not gate ان دونوں gates کی مدد سے ہم کون کون سے gates بنا سکتے ہیں وہ دیکھلیتے ہیں ایک دفعہ اس کی مدد سے ہم and gate کا operation form کر سکتے ہیں or gate, not gate, xor اور xnor یہ پانچوں پانچوں gates اگر آپ بنانا چاہیں تو ان nan gate یا nor gate کی مدد سے بنا سکتے ہیں یہ کس طرح سے کریں گے یہ ہم اپنے آنے والے lectures کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ nan gate کا استعمال کر کے not gate بنا سکتے ہیں یا کوئی اور gate بنا سکتے ہیں i hope آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ universal gates کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ان کی output ہم find کر سکتے ہیں آج کی طرح ہی ملتے دیکھ سیکچر کے اندر thank you very much